اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابن عساکر اپنی سنت سے ایک روایت نقل کرتے ہیں ابو ایوب خزائی سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا بہت عبادت گزار تھا ہما وقت مسجد میں مشروف عبادت رہتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بہت پسند بھی تھا اس کا ایک بڑا باپ تھا رات کو وہ اس کے پاس چلا جاتا اور اس کی خدمت کرتا اس کے راستے میں ایک بہتی خراب خسم کی عورت کا گھر تھا جسے آپ فاحشہ عورت کہتے ہیں فحش کرتی تھی بدکار عورت تھی وہ اس نوجوان پر عاشق ہو گئی ہوتا ہے نا جب شیطان کا غلب آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے تو وہ جانتی تھی کہ عبادت گزار ہے اور کبھی کبھی ان کو یہ جان بوچ کر بھی ان کی عبادتیں خراب کرتی ہیں کبھی وہ جو عبادت کا ایک نور ہوتا ہے نا اس نور کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں لیکن وہ حلال طریقے کے بجائے حرام طریقے سے ہی کام کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ اپنے حرام کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی ہیں اور یہاں لذت بھی پوری کرنا چاہتی ہیں اور یہی نفس کا معاملہ ہوتا ہے بارال وہ اس نوجوان پر عاشق ہو گئی وہ ہر روز اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی حتیٰ کہ ایک روز وہ اس کو اپنے دروازے پر لے گئی جب وہ داخل ہونے لگا تو اس کو خدا کی یاد آئی اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا بے شک وہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جب شیطان کا کوئی وسوسہ ان کے پاس آتا ہے اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تو پھر وہ یاد خدا میں دل لگاتے ہیں تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور وہ پھر راہ راست پر آ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے نا جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے اللہ کی باتیں کرو گے اللہ کی باتیں سنو گے پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے پھر حفاظت ہوتی ہے غیب سے پھر کبھی گناہ کی طرف غلط کام کی طرف قدم اچھے تو پھر یہ روحانی طاقتیں اپنی طرف کھیچتی ہیں کہ نا نا تو اپنے مقام سے کیسے گر گیا تیرا تو یہ راستہ ہی نہیں تو تو اس کا صالح ہی نہیں تو تو سلوک کی منزلوں پر ہے یہ تو ڈسٹریکشن ہے تو اس لیے اچھی صحبتیں اختیار کیا کرو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اچھی باتیں سنا کرو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ آیت پڑھی اور نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا کہ اس کے اوپر ایسا اس آیت کا غلبہ ہوا خوف خدا سے بے ہوش ہو گیا اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے اس نوجوان کو گھسیت کر اس کے دروازے کے باہر پھینک دیا یہ دیکھیں نا یہ ہے یہ حوص تھی اس کی حوص تب تک تھی جب تک آگے رمک تھی آگے بندہ بے ہوش ہو گیا تو اس نے کہے تو میرے گلے پڑ گیا محبت تو ہے نہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا اس سے اندازہ کرو کہ یہ دنیا کی چکا چوند روشنی جس کے پیچھے ہم بھاگتے پھرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں آج ہم لائم لائٹ میں ہیں دنیا ہمارے پیچھے تڑپ رہی ہے نا نا کل ہم کہیں غائب ہو جائیں گے تو دنیا کو خبر بھی نہیں ہوگی دیکھونا کتنے بڑے بڑے جو ہے ستارے کتنے بڑے بڑے ستارے دین کے راہ میں لگ گئے تو دنیا والوں نے انہیں بھلا دیا آج کوئی پوچھتا بھی نہیں یاد بھی نہیں کرتا انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ ایسے لوگ کبھی اگزسٹ بھی کرتے تھے اور جب وہ اپنے عروج پر تھے تو انہیں یہ گمان رہتا تھا کہ ہمیں تو لوگ کبھی بھول ہی نہیں سکتے تو بہرحال اس نے اٹھا کے اسے باہر پھینک دیا اب جب اس کا باپ اس کی تلاش میں نکلا کہ بھی رات کو تو یہ گھر آتا ہی آتا ہے آج تو نہیں آیا تو دیکھا کہ دروازے کے باہر یہ بے ہوش پڑا ہے اس عورت وہ اس کو اٹھا کر وہاں سے پھر گھر اس نے لے گیا بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے وہ گھر پہنچ گیا اسے اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے آیا اور پھر رات گئے اس بچے کو ذرا اور بہتری ہوئی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوش آیا سمجھ لیں تو باپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی کہ بھئی تو اس طرح مجھے ملا اور میں تجھے کسی طرح گھر لے کے آیا اور اب تجھے پوری طور پر ہوش آیا ہے تو یہ کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا تھا پھر قرآن کریم کی میں نے ایک آیت پڑھی تو باپ نے پوچھا کہ بھئی کون سی آیت پڑھی تھی تو اس نے وہی آیت دھرائی اور دھرانے کے بعد اس پر پھر اس آیت کا ایسا غلوہ ہوا کہ پھر بے ہوش ہو گیا اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اس دفعہ جو بے ہوش ہو گیا تو باپ اب ہلاتا ہے یہ اٹھتا ہی نہیں وہ دوڑا اور لوگوں کو بلا کے لے کے آیا کہ بھائی دیکھو میرے بیٹے کو اس نے ایک آیت پڑھی اور اس کا ایسا غلبہ ہوا کہ پہلے بے ہوش ہو گیا اب دوبارہ پڑھی تو اب تو بے صد پڑا ہے لوگوں نے چیک کیا اس نے خود چیک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو مر گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ تقوی کا ایسا غلبہ تھا کہ گناہ کے راستے پر میں چلا کیسے اس غلبے کی وجہ سے بے ہوش ہوا اور جب وہ آیت دوبارہ پڑھی اور اپنے حالکہ کیا کچھ نہیں اس نے لیکن اس پر بھی ایسی ندامت چھائی کہ دل نے جواب دے دیا اس کو اس کا دل برداشت نہیں کر پایا جو رب کی محبت میں گرفتار ہوں وہ غیر کی محبت برداشت کیسے کرتے ہیں کرتے ہی نہیں تو اسے تحمل نہ ہوا متحمل نہ ہو سکا مر گیا تو انہوں نے اسے رات و رات دفن کر دیا صبح کو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا تو اس کے باپ کے پاس تازیت کو گئے خور کریں خلیفہ وقت مسجد میں آنے والا ایک لڑکا لیکن اللہ کی یاد میں جو رہتا تھا تو خلیفہ وقت کی آنک کا تارہ بن گیا کہ یہ تو اللہ والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے باپ کے پاس تازیت کو گئے اور پتہ جا کر کیا کہا کہا مجھے خبر کیوں نہ کی امیر المومنین جس کی حکومت سکندر آزم سے بڑی ہے وہ ایک لڑکے کے فوت ہونے پر باپ کے پاس جا کر اس سے اب یہ ناز کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بتایا اس کے باپ نے کہا یا امیر المومنین رات کا وقت تھا آپ کو تکلیف دیتے ہم تو آپ نے کہا کہ اچھا مجھے ایسا کرو اس کی قبر پر لے چلو تو اس کی قبر پر لے چلے اور پھر وہاں پہنچے اور آپ نے کہا یا فلان اے فلان جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہے نا اس کے لئے سل دو جنتیں ہیں یہ اس کا مقام ہے اس کا رب اسے ایسے نوازتا ہے اب آپ اس کے بعد دیکھیں معاملہ کیا ہے یہاں بات ختم نہیں ہوتی اس نوجوان نے قبر میں سے جواب دیا میرے رب نے وہ دونوں جنتیں مجھے دے دی ہیں عمر یا عمر عطینا عطیناہما ربی فی الجنت مرتہی اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دے دی ہیں جن کا قرآن میں وعدہ فرمایا تھا کیونکہ برزخ سے کھڑکی تو کھول دی جاتی ہے نا وہ حدیث میں نے آپ سے پہلے شیئر کی تھی کہ وہ جنت کے نظارے تو دیکھتا ہے جنت کے بچھونے تو بچھا دی جاتے ہیں کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں مقام دکھائے جاتے ہیں ہوائیں چلائے جاتی ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جس سے وہ راضی ہو ہمارا تو حال ہی بہت برا ہے بہت برا حال ہے چونی کا کام کرتے ہیں سو روپے کی بات کرتے ہیں ہے چونی چار آنے اب تو خیر ہوتے بھی نہیں ٹوینٹی فائف پیسہ جس کو کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے بچے جو اسے سنتے ہیں انہوں نے کبھی چونی کا نام ہی نہیں سنا ہوگا انہیں پسا ہی نہیں ہوگا کہ کبھی ہم چار آنے بھی ہوتے تھے کبھی ایک آنا بھی ہوتا تھا انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا آنا کیا ہوتا ہے اس پر بھی میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا کہ آنا کیا ہوتا ہے اور آنے کی ڈیویجن کیسے ہوتی ہے اور پیسہ کیا ہوتا ہے اور کوڑی کیا ہوتی ہے اور دمڑی کیا ہوتی ہے یہ بختلف یونٹس سے پہلے پیسے کے باران اللہ تعالی بہتری کرے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہدایت میں رہیں اور نیک کام کرتے رہیں اپنی رب کی رضا کے لیے محنت کرتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم